آپے جے پیاس کی بھنائی کر رہی ہیں اور آگ بھی اچھی طرح سے الحمدللہ جلی ہوئی ہے اور ٹیمارٹ وغیرہ بھی کاٹ لی ہیں ہمارے ویلیج کا خوبصورت منظر کبوتر نے یہاں پر بچہ دیا ہوئے ہیں بہت پیارا ہے یہ میرے خیال اس کے والدہ ہے یہ ابو جی بیٹھے ہیں جوڑا بیٹھے ہیں صبح صبح کا جی ٹائم ہے بادل بھی بنے ہوئے ہیں میں نکلا ہوں واغ کرنے اور ویلیج دیکھیں بہت زبردست ماشاءاللہ اور آپ کو ایک چیز جو دکھانے تھی چھوٹے جب ہوتے تھے جو دیکھتے تھے یہ وہ یہ چیز ہے اس کو کھمبی بولتے ہیں یہ تو بڑی ہے یہ پکی ہوئی پڑی ہے لیکن یہ چھوٹ چھوٹی ہوتی ہے نا یہ کھمبی ہوتی ہیں کام سارے لگیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے میرے پیارے بہن بھائی یہ صبح کا ٹائم ہے ناشتہ بنایا جا رہا ہے کیا بنانے لگی ہو چائے چائے بنا رہی ہیں چائے بنا رہی ہیں سالن میں نے رات پالا گرم کر لیا ہے اچھا جی اب بنانا رہی ہیں چائے چائے کے بعد جانسی رات پالی روٹی ہوں پڑی گیا ان کو تلوں گی تازی روٹی بنایا ہے ہاں جی بھوٹر ہے بھوٹر ہے کھاں پہ ہے ادھر ہے چلو چھو جاؤ کھل لو کہہ رہا بھوٹر ہے ہاں جی وہ رات اس کا چچو آیا ہے بڑا چچو ہاں جا رہا کو چھوڑ کے تو وہ کھپوٹر لے کے ہم نے لگا ہے یا سورا سسٹر ہو کے ہوں گے یا آمی کے ہوں گے ہاں پھون آیا ہے ابھی آمنا کو وہ کہہ رہی تھے کھپوٹر وہ کر لو سیٹنگ میں کہہ رہا ہے منک اچھا میں جا رہا ہوں ابھی واق پہ ہوں تو منک جا کے میں دیکھتا ہوں ابھی صحیح ہے نا حالت میں میں نے تو دیکھتے ہیں بھائی سڈکے گھر آئے ہوئے تھے بھائی سڈکے گھر آئے ہوئے تھے بھائی سڈک نے بلایا تھا کسی کام سے اور یہاں پہ بھائی بنانے لگ رہے ہیں چاہے ہاں جی آپ کو اور فاتما سسٹر کو اور بھائی مقبول کو بلایا تھا تو وہ کام ہو گیا تو ہم نے کہا چلو بھائی آج کہہ رہی ہوں بلکہ آپ کو چھوڑ بھائی دل نہیں کر رہا کچھ کھانا کو بھائی چھوڑ بنا دو میں نے تو آپ کو کہا تھا بھائی آلو کی مراد بنایا تھا نہیں وہ پتا کہ اگر میں روٹی کھاؤں گی نا تو پھر میں یہ بخار دادہ نکلے میرا جسے منا ٹوٹنے لگایا تھا بہت میں نے کل کو دوائی لگوں گا آج نہیں لے کے آتی دوائی کیوں؟ میں نے کہی بخار دادہ نکل دیا پھر دوائی لے کے آنگے ہاں تو ڈاکٹر منی سے دوائی لیا ہوں گا ہم کا اٹی پا لگے ہونا چاہی میری دکھنے تیارونے والی ماشاءاللہ چی ڈالی آپ نے خوشبو آرہی ہے چاہی کی میں سوچ رہی تھی چلو آپ روٹی تو کھانے گئے ہیں تو بسکٹ بہترین کوئی بات نہیں بس آپ چاہی پیلا تو بس سوپر بسکٹ دیتے ہیں پیسے وہ ساتھ والے گھر میں سے ملتی ہے چیز بسکٹ مونگا چاہی کے ساتھ دے دے چلو پھر ٹھیک ہے جیسا آپ کا دل کر اگر آپ مجھے ہمیں پانی پلا دیں گے پانی بھی پی لیں گے اپنا گھر رہا ہے جو مردیا آپ کو پتھا جب تھی کہ میں آپ کو کچھ کھلا ہونا تو مجھے سکون نہیں آتا سکون نہیں آتا سکون نہیں آتا صحیح بات یہ ہی تو ہوتے اپنوں میں خیاسیتا پانی نہیں تو لچھے پھر آپ بچائے ملاللو ابی جی میں بزار سے آیا ہوں امی جان آئی ہو ہی ہیں اور امی جان کے لیے لے کر آیا ہوں بوتل بوتل لے کر آیا ہوں ظالمہ کو کا کولا پلا دے اور ماتو آ گئی ہے پینے کے لیے آپ نے بھی پینی ہے کہہ رہی ہوں میں نے بھی پینی ہے چاچی بھی آئی بھی ہیں اور امی کی درانی ہے امی کی درانی ہے چلیں دیں میں تو دوں پہلے امی جان کو بابا ہی بابا میں بابا میں ہاں اسلام علیکم میجی اسلام علیکم و علیکم سلام آپ بھی اسلام کریں اسلام علیکم و علیکم سلام میری بیٹی ہو میری بہنوں سب کو سلام ہو وعدیکم سلام گرمی میں کہاں سہریں کرتے ہیں سیم نکالنے گئی سیم نکالنے گئی گرمی ہے پنکھا دوسرا آپ کو چلا کے دیتا ہوں جو ہم نے چلیس میں پرچاول بنایا تھے امی جان کے رکھ دیئے تھے فریج میں کیونکہ امی جان کی سائیڈ پرنا کیچڑ بہت ہوتا ہے چار پانڈ دن بارش لگا سہر ہوتے رہی نا ہاں جی جائے نہیں سکے مور سیکل گزرتے بھی نہیں پیدل بھی بندہ نہیں جا سکتا تو امی جان آئی ہے میں نے کہا جی امی جان کا جو حصہ ہے نا اس کو گرم کر کے امی جان کو دے دیں ہاں جی میں نے گرم کریا ہم دیتے ہیں ہاں جی امی جان کو باہر بٹھا دیا ہے اور جو ساتھ آئی بھی ہیں نا تو وہ بھی موبائل پر بات کر رہی ہیں ہاں جی چاچی کو باہر دے لیا ہے چاچی آ جاتی ہے باہر اچھا کھائے امی جان آلو ڈالے تے بڑے ٹیسٹی بنے ہوئے تے چاوال آپ کا حصہ پڑھا تھا فریج میں وہ بتایا تو ہے آپ کو بہی بارشوں کے وجہ سے نا آپ کا جو رستہ ہے نا کس طرح جاتا ہے بندہ سلی کو چلے امی جان بسم اللہ کے نشکریہ پانی لاکر دے امی کو ابھی جی میں بارش میں ہی آیا ہوں کیونکہ میں گیا تھا سمان وغیرہ لینے اور راستے میں بارش آگئے تو سارے کپڑے شپڑے گلے ہو گئے ہیں چلے سمان تو میں لے آئے ہوں سمان لے لو ادھر آکر سمان اٹھا لو چلو خیر ہے کوئی نہیں سمان تو لانا تھا نا میں اور کہیں گیا ہوا تھا بارش کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں آپ بارش ہی آرہی ہے اور میں سارا گلہ ہو چکا ہوں چلے پھر میں یہ رکھتا ہوں اوکے جی اوکے میں جی آ چکا ہوں فاطمہ سسٹر کے گھر اور میوش بیٹی سب سے پہلے تو اسلام علیکم آپ کی طبیعت کیسی ہے اب الحمدللہ شکر الحمدللہ اور مجھے لگتا ہے ریسپے کی تیاری ہو چکی ہے کیا بنانے لگی ہے اچھا میرا بیٹا مونگے کی دال بنا رہا ہے اور پھر یہاں سے دوبارہ بادل آ چکے ہیں سمجھ نہیں آ رہی ابھی بارش ہوئی ہے اتنی ساری بارش ہوئی ہے جو سکا ہوتا سال ہو پھر دوبارہ گلتا ہوں ہاں جی میں بھی بزار گیا ہوتا سمان لینے کے لیے پکانے کے لیے گھر کے لیے تو جہاں پہ میں رکا ہوں وہیں پہ بارش آگے ڈیڑھ گھنٹا کھڑا رہ گیا ہوں کھڑا رہ گیا ہوں پھر بارش رکی ہے پھر آ کے نکلا ہوں میں باہر مرچے لینے کے لیے سبز مرچے پھر وہیں پہ بارش دید ہوگی سارے کپڑ وغیرہ گھیلے ہوگئے تھے چلے اللہ خیر کرتا ہے جی کوشش کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ آج کی ریسپی کمپلیٹ شیئر کرتے ہیں اور میں آپ کی ممہ کو کہتا ہوں وہ ڈال وغیرہ صاف کریں اور لکڑیں وغیرہ جلائیں تاکہ نہ ٹائم سے آج آپ کی ریسپی لکڑیں مجھے لے کر آئے کیونکہ بارش آگے تھی جانے لگے تھی اور میں کیسے ہوں یہاں سے پانی آگے نہ میں سکتا ہوں آپ کا ہاتھ میں میں کوشش کرتا ہوں آنے کی مونگی کی ڈال بنا رہے ہوں پیلی ڈال مجھے نام آپ ہی یاد نہیں رہتے بھول جاتے ہیں ہمیں تو یاد رہتے ہیں میں جاتا ہوں بازار پیلی ڈال دے دو لال ڈال دے دو صرف چنے کی یاد رہتی ہے نام ان کے بھول جاتا ہوں وہ سفیہ ڈال کیا ہوتی ہے مصور کی وہ مصور کی ڈال کہتے ہیں مصور کی مصور کی چھکر لیں صاحب بیٹھ کر کیونکہ موسم کی صورتحال خراب ہو رہی ہے ٹائم سے بنا لو کھانا چولہ میں لگتا ہے ارزی دور پر اور بنایا ہے کیا ہو گیا ہے وہ پانی میں پاؤں مار رہی ہے بچے یہ شرارتی ہیں پانی ہے تو پاؤں مار رہی ہیں پانی ڈال لیں میں نے چولہ بنایا تھا میں نے کہا تو وہ سوکا ہوگا تو وہ گیلا ہوگا ساری بارش سے گیلا ہوگا ہم مجھے اندر ہی بنانے پڑے گی اندر بنانے پڑے گی چولہ اچھا پھر جیدھر دل کریں آپ کا بنا لیں سین میں جی پانی کھڑا ہو چکا ہے یہاں پر کل ہی سوکا تھا آج پھر کنمین لگی ہے پھر بارش آگئی ہے آپ کیا کر رہی ہیں آپی میں دلیا سان رہی ہوں آپ دلیا بنائیں گی اور آپ کل آپ ہی نے بنایا تھا ہم نے کاج ہم بنا لیتی دلیا نہیں آپ نے تو کل دلیا ہی بنایا تھا دلیا بگرہ ڈال کے اچھا کل آپ نے اندر پیاز بنایا تھا آج آپ اندر پیاز بنا رہی ہیں کل میں نے دلیا بنایا تھا آج اچھا دلیا بنا رہی ہے صحیح ہے اس دن آپ نے پرسوالے دن چاول بنائے تھے کل بنائے تھے کل دلیا بنائے تھے نہیں نہیں جب ہم آئے ہوئے تھے شکریہ بھی ساتھ آئے ہوئے تھے تو میرے لئے چاول وغیرہ رکھے تھے میں نے کھائی نہیں ایک تو دوائی لے کر آیا تھا آنکھوں کی اور دوسری بات یہ کہ میرے سائیڈ اوپے تھا درد پسلیوں میں تھا پتہ نہیں کس میں درد تھا تو میں نے کہا چاول نقصان دیتے ہیں نا یہ پھر میں نے کھائے نہیں میں نے کہا بھے رہنے دو لیکن آج شکریہ نے صحیح کام پکڑا رہا ہے آج کہہ رہی ہے بھی میں آج چاول بناؤں گی میں نے کہا اچھا جیس دو دل کرے آپ کو بنا لیں چاول وغیرہ میں نے لا دی ہے میں نے کہا میں اچھا بودر جا رہا ہوں ویڈیو ویلوگ بنا لیتا ہوں آپ اپنی ریسپی ٹائم ٹائم سے بنا لو بدلی ایک آتی ہے وہ برس کے چلے جاتی ہے پھر بھی میرا گلہ ہو گیا لکنی لے کر آنے تھی چودری صاحب کھڑے ہیں یہ کہیں ٹوڑنے پھرنے گئے گئے تھے لکنی لانے نہیں سکے تو باپ کو پرشانی بنی بھی ہے چلو دیکھ لو جس طرح آپ کو بہتر لگے چلو اندر بنا لو جس طرح آپ کا دل کریں آپ ہی نے باہر سسٹم بنا لیا ہے چولے کا پہلے کہہ رہی تھی بھی میں اندر بناوں گی کیونکہ اندر بہت گرمی ہوتی ہے کیوں میں گئے اندر یہ لکڑی سورجیں پڑے کے سوکے ہی ایک ہاں جی اسے وہ کلے کوار سے کٹ لیا کٹ کے لاغ جلا لیا ہاں جی میں اندر پھر ویڈیو بنتی بھی نہیں اندھیرہ ہو جاتا ہے پھر دیکھنے میں مسئلہ ہوتا ہے روٹی کی آسانی سے بہت جائی ہے آٹا وغیرہ ساتھ مہوش بیٹی کو کہتا ہوں آٹا گوند ہے میں کہتا ہوں مہوش کو آٹا گوند لینا تاکہ جیسے ہی ریسپی بنے تو ساتھ کے ساتھ روٹی بھی بنا لیں ٹائم سے فاتما سیسٹر ہاں جی سالن رکھ لیا ہے ہاں جی سالن رکھ لیا ہے اب آٹا ہاں جی ہاں جی ہاتھوں میں سون ہو جاتا ہے ہمزور ہیں اس کی وجہ سے وہ کہا رہے ہیں میرے ہاتھوں میں درد ہو جاتا ہے پھر آٹا گوند لے گی آن جی میں بھی گیا تھا پوچھنے کے لیے انہوں نے کہا مامو میرے ہاتھوں میں درد ہو جاتا ہے تو آن اس لیے میرے آٹا نہیں گوند جاتا میرے سے من کہا چلو کوئی بات نہیں میں آپ کی ممہ کو بولتا ہوں تو وہ آٹا گوند لے گی اور پھر آپ روٹی بھی خود بنائیں گی ہماری ساری پتری جو ہے وہ گلی ہوئی پڑی ہے ہماری تو ختم ہو گئی ہے ہماری فیملی ماشاءاللہ بہت زیادی ہے پھر آیا گیا موسم صاف ہوتا ہے پھر کیلوں کے پتریں منگائیں گے اس سے یہ ہوتا ہے لکڑی کم لگتی ہے اور گھٹکے بھی نہیں مل رہے تو وہ چولا جو ہے آپ بھی مجھے کہہ رہی تھی بھائی مجھے بھی لے کر دیں چولا میں نے کہا ہے پھر آپ نے والا مجھے دے دیں شکریہ کہتی میں کہا جاؤں گی نہیں نہیں وہ چولے کا بندوبست کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہے سسٹم وغیرہ وہ چولا بہت صحیح ہے کیونکہ اس میں چھوٹی سی لکڑی ہے کم لکڑی لگتی ہے بجلی نہ ہونا پھر مسئلہ بند ہے لیکن آپ کے پاس تو وہ ہے بیٹری تو وہ سپلائی لینی پڑتی ہے اس کے ساتھ بجلی چلی بھی جائے گیا آپ بیٹری پر چلا لیں نارام سے وہ آپ کا چولا چلے گا میں پتہ کروں گا وہ نہ کتنے کا ملتا ہے چولا وغیرہ پھر نہ منگواتے ہیں وہ چولا آپ کے لئے ٹھیک ہے جی جگہ دیکھنے کے لئے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں میرے ساتھ ہیں شاکت بھائی مقبول بھائی رفیق بھائی اور یہ والی جگہ دیکھنے کے لئے آئے ہوئے ہیں یہ کھیتوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھاس وغیرہ لگی ہوئی ہے جو یہ برزی لگی ہوئی ہے سامنے اس کو برزی بولتے ہیں ایک برزی یہ لگی ہوئی ہے سیڈ رہتی ہے تو مالک سے پتہ کر رہے ہیں اگر یہ سیل کرتا ہے تو جگہ تو یہ اچھی ہے زبردست جگہ ہے اور روڑ بھی اوپر ہی ہے ویلج کا روڑ ہے تو ابھی بات چیت کرتے ہیں دیکھتے ہیں اگر سودہ ہمارا معاملات کچھ تیہ ہوتی ہیں تو پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے کچھ ادھار سدھار کر کے لے لیں گے ان سے بات کریں گے انحال تو ابھی جگہ دیکھ رہے ہیں جگہ تو زبردست ہے اور پیور ویلج آپ دے سکتے ہیں اور روڑ بھی ہے یہاں اوپر ہی بلکل زمین جی دیکھ کر آئے ہیں ابھی بارش بہت ہے وہاں پہ کیچڑ وغیرہ اور سگرہ سسٹر نے آ تو ٹائم سے کھانا بنا لیا موسم ہو رہا خراب اور چلہ سارا گلہ ہوئے تو پیسے لے پہنے کے ٹائم سے بنا کر فارق ہوں گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہے کبرے بیٹھو ہاں جی آپ پہ کھانا ہو گیا تیار سالن ہاں جی دالوں کو تیار ہے اگر فارق ہوں دال تیار ہوں گے لیکن ایک وہ چائز کی کمی ہے بتاتیں کچھ چیز کی ہاں چائز کی اندازہ لگا ہے مجھے لگتا ہے دنیا کی کمی ہے دنیا کی کمی ہے دنیا کیوں گے کیوں کہ جب ریسپی تیار ہو جائے دنیا او پ已经 دفع موتیاں ہاں دنیا پر ڈال پ permanent eur میں اپنے میدے گئے tagant سال کے سال مہت متحدثا ہوں گا گرم مسالہ اوپر ڈال دیئی ہے ہاں جی وہ پیساوہ میں نے ڈال دیا تھا ہاں اس سے یہ ہوتا ہے درہا ٹیسٹ بن جاتا ہے خوشبو آتی ہے ہاں جی خوشبو آتی ہے تو بس وہ دوسرا تھا وہ پیساوہ نہیں تھا گرم مسالہ جو دوسرا تھا پیساوہ بغیر جو موٹا ہوتا ہے وہ ڈال ہے میں نے پیساوہ نہیں تھا صحیح ہے چائے بنا رہی ہیں نہیں چائے بنائی تھی آپ کیانے سے پہلے صحیح ہے چلو میں میوش بیٹی کو کہتا ہوں کہ ویڈیو کا اینڈ کرے ویلوگ کیونکہ کمپلیٹ ہو چکا ہے بالکل شام کا یہ ٹائم ہو چکا ہے اور اپنے پیارے بہن بھائیوں سے ایک بات ضرور کرنی تھی شیئر کہ آپ کے سامنے ہے کہ ویلج میں بارشوں کا سلسلہ جیسے کہ جاری ہے بارش آری ہے جس کے وجہ سے ویلوگ بنانے میں بھی تھوڑی سی پرشانی ہوتی ہے مسئلہ بنتا ہے کیونکہ بارش آری ہوتی ہے نہیں کہیں نہ ہی کہیں بندہ نکل سکتا ہے نہیں کہیں آ جا سکتا ہے بڑا مسئلہ مسائل یہ نگے بنے ہوئے ہیں بارشوں کے وجہ سے اور جہاں پر زیادہ بارشیں ہوئے ہیں وہاں تو بہت سارا نقصان ہوا ہے خصوصاً بلخصوص جو بٹھا مزدور طبقہ ہے وہ بڑے پرشان حالت میں ہے کہ بھی ہمارے ساتھ بنے گا کہ اللہ پاک اپنا کرم فرمائے رحم فرمائے اور جیسا کہ میرے بہن بھائیوں کو پتا بھی ہے کہ دادہ بو فوت ہو گئے تھے اس کے بعد پھر ہم نے باہر بھی نہیں نکل سکے اور جب چالیس ماں تھا تو وہ بھی ہم نے بارش میں ہی کیا تھا کسی کو کٹھا بھی نہیں کر سکے اور کیونکہ میں گھائی کی وجہ سے بھی مناسب بھی نہیں تھا جتنا میرے اندر حیثیت تھی توفیق سی میں نے وہ سسٹم اگرہ بنا لیا تھا اللہ پاک اپنے قبول و منظور فرمائے جو ہم نے چالیس ماں کا انتظام کیا تھا بہن بھائی جو ہمارے رشدار ہیں وہ تو باتیں کرتے ہی ہیں کہ ہمیں نہیں بلایا ہم فوت کی میں نہیں آسکے چالیس میں پہ کیوں نہیں بلایا تو فوت کی کے بعد بھی تو انسان آئی سکتا ہے اب میرے اندر جتنا گنجائش تھی میں نے اس گنجائش کے حساب سے ہی اپنا انتظام کرنا تھا بہرحال اللہ پاک خیریت فرمائے کرم فرمائے اور سب بہن بھائیوں کے دخت کلیف جو ہے اللہ پاک دور فرمائے آمین سم آمین اب جی بالکل ہمارا ویلوگ کمپلیٹ ہو چکا ہے میرے شبیٹی ویڈیو کا اینڈ کر دیں یہ تھی ہماری چھوٹی سی زبردست ویڈیو امید کرتی ہوں آج کی دیو پسند ہی ہوگی اگر سامدھے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ میرے تہلیس ویڈیو میں اللہ حافظ